سلام علیکم جی کون اور کہاں سے لندن سے کیا نام بتایا فرہ بہن فرمائیے میرے میں جو نصے نہیں ہوتے ہیں اس میں بہت ہوا ہوا جاتے عمر کتنی ہے آپ کی آپ کی عمر کتنی ہے عمر عمر 41 وزن کتنا ہے اچھا یہ بتائیے ابھی آپ کی نصوں کو کیا ہوا جیسے وہ نصوں میں وہ نہیں ہوتے وہ بکھیاں کی جیسے نہیں ہوتے ٹھیک ہے کالے کالے نشان ڈوٹ ہو جاتے ہیں نہیں نشان میں اندر فیٹ جیسے نہیں ہوتا نصے پھول جاتی ہیں نصوں کے اندر رگوں کے اندر آئیں نہیں رگوں میں کیا ہو جاتا ہے اس کو انگلیس نے لائف پومہ بولتے ہیں جیسے فیٹ کیمہ ہو جاتا ہے نصوں میں خون جم جاتا ہے نہیں نی فیٹ چر بھی اچھا چر میں ذکر کرتا ہوں تو یہ ہاتھ میں نظر آتا ہے پاؤں میں کہاں پر نصوں میں نظر آ رہا ہے یہ میری بازو میں ہے اور دور سے ایسے لگتا ہے بہت بڑا دانے کی طرح نہیں ہوتا اس میں تکلیف نہیں کبھی کبھی خارش ہوتی ہے اچھا کیا وہ وہ بن گئے ہیں یعنی کہ چربی کے ٹوٹے ٹوٹے جمع ہو گئے ہیں وہ نہیں ہے دانوں کی طرح ہوتے ہیں میں سمجھ گیا وہ مختلف جگہوں پر آپ کی بن گئے ہیں بازو میں اس کے علاوہ بھی جسم میں ہیں ہاں بالکل میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے بہن فراہ ہیں لندن سے ان کی عمر اکتالیس سال ہے اور ان کی رگوں میں بازو میں چربی کے جو ہیں وہ ایک گلتیاں سے بن جاتی ہیں اس کے لئے میری بہن سب سے مفید چیز جو ہے وہ لحسن کا استعمال ہے اور دن میں قہوے کا استعمال ہے دن میں جو قہوہ استعمال کرنا ہے وہ آپ نے سونف زیرہ ادرک سونف زیرہ ادرک اس کا قہوہ بنائے اس کو خوب اُبالیں خوب اُبالنے کے بعد یعنی دو کپ پانی ڈالیں ایک کپ رہ جائے اس قہوے کو دن میں زیادہ زیادہ استعمال کریں اور صبح نہار ایک عدد لحسن اس کے ساتھ یعنی دارچین والی پانی کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں یہ آپ کے لئے انتہائی مفید ہے اسی طریقے سے یہ جوڑوں کے درد کے لئے بھی انتہائی مفید ہے موسیقی